بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویڈیو بیک جی سٹوڈنٹس تو آج ہم اس ویڈیو میں جہاں وہ نیکس لیکچر ایس ایچ ایم کی جو تھرڈ اگزیمپل ہے اس کو بیٹھا ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے سپرنگ میان سسٹم اور سمپل میڈلم کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ان کی موشن کو ہم نے ڈسکرائب کیا تھا سٹوڈی کیا تھا آج ہم جب وہ دیکھیں گے کہ ایک باول کے اندر ایک بول پڑا ہوا ہے تو اس کی جو موشن ہے وہ کیسی ہوتی ہے ایس ایچ ایم ہے یا نہیں تو اس کی موشن کو بھی ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی موشن ہے تو اب ایک باول کے اندر ایک بول پڑا ہوا ہے اب یہ جو سسٹم ہے اس میں ہماری بک میں سارا جب وہ سٹوڈیو پار دیا ہوا ہے اور بڑا ہی چھوٹا سا ایک آرٹیکل جب وہ بنا کے دیا ہوا ہے لیکن آرٹیکل تو دیا تو سٹڈی تو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس لیے اس کا کوئی mathematical portion بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو mathematically ڈرائیو کر کے بتائیں کہ اس کی موشن جاگو کس طرح کی ہے سارا ہم theoretical باتیں کریں گے ٹھیک ہے تھیوری ہم صرف پڑیں گے mathematical portion نہیں پڑیں گے تو ایک باول کے اندر ایک بول کو ہم نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا سمپلسٹ کیس ہے اب جب یہ جس position پر پڑا ہوا ہے اس کی اس position کو ہم نام دیتے ہیں mean position ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے mean position o mean position یا اس کا دوسرا نام بیٹا کیا ہوتا ہے equilibrium position equilibrium ہم کیوں بولتے ہیں کیونکہ equilibrium میں کوئی body cup ہوتی ہے جب اس کے اوپر لگنے والی تمام forces کا جو sum ہے وہ بیٹا کیا ہوتا ہے zero کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس body کے اوپر دو forces act کر رہی ہیں اس کے mean position کے اوپر اور وہ دونوں forces کون کون سی ہیں یہ surface ہے یہ surface ہے اور اس کے اوپر یہ بول ایسے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا mass کچھ نہ کچھ ہے mass m ہے اب earth کا force اس کو نیچے کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے that is gravity کا force mg تو اب چونکہ یہ surface کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو surface بھی اس کے اوپر ایک reaction force لگائے گی اور وہ جو reaction force لگائے گی وہ اس surface کے perpendicular ہوگی تو لہٰذا اس reaction کو ہم نام دیں گے normal reaction force اور وہ normal reaction force کس طرف ہوگی وہ ہوگی اس ball کے اوپر بالکل mg کے برابر اور مخالف سمت میں that is r تو یہ r بھی basically کتنا ہوگا mg کے ہی equal ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ reaction جا وہ mg کے وجہ سے بنا ہے تو لہٰذا اس کی value بھی reaction کی کتنی ہوگی اس mg کے برابر ہوگی تو اب ان دونوں forces کا جو sum ہوگا f net کیسے نکالتے ہیں the sum of all the forces ایک force اس کا weight ہے weight plus یہ normal reaction force reaction اب یہ جو reaction ہے اور weight ہے یہ آپس میں direction میں opposite ہیں تو لہٰذا ہم یہاں پہ کیا لگا دیں گے minus sign جی بڑھے یہاں تک کلر ہوا minus sign کیوں آیا کیونکہ وہ direction میں opposite ہیں اور magnitude میں equal ہیں تو اگر magnitude میں equal ہیں اور direction میں opposite ہیں تو weight minus r f net تو direction میں opposite اور magnitude میں equal تو جس وقت سے دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے cancer ہو جائیں گے تو ہمارے پاس net force کیا آئے گی بیٹا zero کے برابر آئے گی تو ٹھیک ہے جی تو net force zero ہے اس کا مطلب جو object ہے وہ equilibrium میں پڑا ہوا ہے جب net force zero ہوتی ہے تو body equilibrium میں ہوتی ہے یعنی کہ یہاں تو وہ آپ کو rust میں دکھائی دے گی یا آپ کو وہ uniform motion کرتی بھی دکھائی دے گی لیکن یہ ہمارے case میں وہ object آپ کو rust میں دکھائی دے گا ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر لگنے والی جو تمام جو net force ہے وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ f net کیسا ہے یہاں پہ zero ہے وہ ہم نے proof بھی کر دیا اب ہم کیا کریں گے اس object کو یہاں سے پکڑیں گے اس کے اوپر اب اب net force لگانا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو پکڑ کے میں یہاں پہ لے آیا تو یہاں پہ net force zero نہیں ہے ٹھیک ہے جب میں اس کو ادھر لے کر آیا تو مجھے ادھر لانے کے لئے کچھ ورک کرنا پڑا کچھ کام کرنا پڑا جو میں اس کو اس کی main position سے displace کروں گا تو اس کے اندر ایک مخالف سمت میں کیا ہوگا ایک restoring force پیدا ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے ساری باتیں ہم نے وہی پرانی discuss ہی کرنی ہے جو ہم نے پہلے دو article میں discuss کی ہوئے ہیں کوئی نئی بات ہم یہاں پہ نہیں سیکھیں گے وہی پرانی باتیں ہم نے بس دوبارہ repeat کرنا ہے ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا آسان article ہے تو ہم نے اس کو یہاں سے displace کیا تو ہمیں دیکھا کہ ہم اس کو جب displace کرتے ہیں تو ہمیں force لگانا پڑتی ہے تو جوں جوں force لگاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسی بھی force اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو چھوڑنے پر یہ دوبارہ اسی main position کی طرف move کرتی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں پہ لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں تو انتہائی position پر ہم اس کو لے آئے تو یہ جو انتہائی position ہے اس کی کہلائے گی a that is called extreme position ٹھیک ہو گیا تو اب جب ہم اس کو یہاں پہ لا کے چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ object دوبارہ اپنی main position کی طرف دوڑے گا بھاگے گا کیوں کیونکہ اس کے اوپر ایک force لگتا ہے and اسی force کو ہم نے کیا نام دے رکھا ہے restoring force ٹھیک ہے اسی restoring force کی وجہ سے یہ object ادھر move کرے گا اب restoring force اس case میں کون ہوتی ہے تو چونکہ یہ object جب وہ gravity کے opposite direction میں move کرتا ہے اوپر جا رہا ہے تو gravity کا force اس کو جب وہ نیچے کی طرف attract کرے گا تو force of gravity اس body کو اوپر ایکٹ کرتی ہے اور force of gravity کسی body کو اوپر ایکٹ کرنے کو ہم کیا بولتے ہیں اس body کا weight کہتے ہیں تو بسکلی یہ جو object ہے اپنے weight کی وجہ سے دوبارہ main position کی طرف روانہ ہوگا تو چونکہ یہ اپنے weight کی وجہ سے ادھر move کرنا چاہتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہر وہ force جو کسی body کو اس کے mean point کی طرف move کروا دے اسی force کو ہم نے کیا نام دے رکھا ہے restoring force ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو restoring force ہے restoring force بسکلی یہاں پہ کیا ہوگا restoring force وہ بسکلی weight ہی ہوگا اس ball کا weight of a ball ٹھیک ہے اس ball کا ہمارے پاس weight ہی ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ weight ہی اس body کو اس کے mean point کی طرف دھکیلتا ہے تو ہم بول سکتے ہیں کہ weight ہی جب وہ restoring force کا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اسی restoring force کو مزید جب وہ سمجھتے ہیں کہ weight نہیں basically ہوتا weight کا ایک component ہوتا ہے میں اس کو آپ کو تو ایسا بتا دیتا ہوں اضافہ کر دیتا ہوں آپ کی knowledge میں کہ اب یہاں پہ یہ object یہاں پہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جس surface پہ پڑا ہوا ہے وہ تھوڑی سی ایسے ترشی فارم میں ہے کچھ اس طرح سے ہم بنا دیتے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وہ object یہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ object یہاں پہ ایسے پڑا ہوا ہے تو جس جگہ پہ پڑا ہوا ہے وہاں کی جس surface ہے وہ surface اس ball کے اوپر اوپر کی جانب کیا لگائے گی force لگائے گی ٹھیک ہے اس ball کے اوپر perpendicular direction میں normal reaction force لگائے گی ابھی ہم نے پڑا ٹھیک ہے یہ normal reaction force لگتی ہے اس body کی اوپر تو یہاں پہ جب اگر یہ پڑی ہوئی ہے تو ایک normal reaction force لگے گی اور اس کا جو weight ہے وہ کدھر ہمارے پاس ہے اس کا weight ایسے downward ہے w is equal to mg ہاں جی یہاں تک clear ہوا تو اگر weight کی بارہ سے یہ body move کر تو weight کی بارہ سے تو پھر ادھر move کرنا چاہیے تھا downward لیکن یہ move کرتی ہے اس طرف تو yes ہم کیا کریں گے اسی weight کو اس کے components میں divide کر دیں گے ٹھیک ہے ایک component بنے گا اسی reaction force کے parallel جو کہ ہوگا x component اس weight کا that is w x ٹھیک ہے اور یہ angle theta بنے گا اور یہ جو surface ہے تو ایک component بنے گا اسی surface کے along اسی surface کے along بنے گا اور یہ کیا ہوگا w y ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ add position a that is a extreme position یہ ہمارے پاس کونسی position تھی extreme position تو extreme position پر تین forces act کر رہی ہیں ایک w x ایک r ایک w y ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں clearly کہ یہ جو w x اور r یہ آپس میں opposite direction میں ہے اور ایک ہی body پر لگ رہے ہیں جیسے کہ یہ تھا تو جس طرح ان دونوں نے ایک دوسرے کے effect کو cancel کر دیا اسی طرح w x اور r بھی کیا کر دیں گے ایک دوسرے کے effect کو cancel کر دیں گے تو باقی ایک ہی force بچے گی w y تو اسی force کی وجہ سے اس force کی direction کدھر ہے along the surface along the surface along the surface تو اسی force کی وجہ سے w y کی وجہ سے یہ object ہے وہ کیا کرے گا basically mean point کی طرف move کرے گا یعنی کہ وہ weight weight ہی تو ہے لیکن weight کا ایک component ہے جو اس ball کو کیا کروا رہا ہے mean position کی طرف ڈھکیل رہا ہے ٹھیک ہے weight of a ball that is component component of weight w y ٹھیک ہے لیکن ہمارے بک میں چونکہ simple weight of a ball ہی mention کیا گیا ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے weight of a ball ہی کہہ دیں ٹھیک ہے لیکن یہ میں نے آپ کو concept میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیسے ہے کیسے ball یا وہ اپنے main position کی طرف آتا ہے وہ ہے w y that is w sin theta یعنی کہ mg sin of theta ہاں جی یہاں تک بات ہوگے clear تو restoring force کی وجہ سے وہ object کیا کرے گا main position کی طرف بھاگے گا دور لگائے گا اچھا اب extreme position پر کیا ہے extreme position پر کیونکہ ہم maximum force لگا چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور body maximum displacement اپنا cover کر چکی ہوتی ہے تو جس وقت سے جو acceleration ہے اس body کا a point پر extreme point پر وہ بھی کیا ہوگا maximum ہوگا کیونکہ ہم جانتے ہیں simple harmony motion میں کہ acceleration ہے وہ بیٹا کیسا رہتا ہے acceleration always directly proportional to the displacement of an object but opposite in direction minus مطلب acceleration اور displacement کیا ہیں opposite direction میں ہیں یہ ہم بعد پہلی lecture تک میں ہیں first lecture سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اگر ہمارا جو displacement وہ اس direction میں ہیں x اگر ہمارا اس direction میں ہیں تو فورس ہماری کس direction میں ہو جائے گی فورس ہماری اس direction میں ہو جائے گی اور اگر فورس اس direction میں ہے تو فورس کی سمت میں ہی ہمارا کیا ہوتا ہے acceleration ہوتا ہے ٹھیک ہے تو acceleration is directory proportional to displacement but opposite in direction تو اسی چیز کو اگر ہم mathematically represent کرتے ہیں تو اسی طرح represent کرتے آ رہے ہیں a is proportional to minus x the magnitude of the acceleration is directly proportional to the displacement and the direction of this acceleration is always opposite to the displacement that is towards the mean position ٹھیک ہے کہ acceleration جب وہ کدھر رہے گا mean position کی طرف رہے گا کیونکہ force کس طرف ہوتی ہے mean position کی طرف ہوتی ہے تو opponent to second law motion جس طرف force ہونا ہے اسی طرف acceleration بھی ہونا ہے ٹھیک ہے تو اب acceleration جب وہ maximum کہاں پر ہوگا minimum کہاں پر ہوگا وہ ہی پرانی باتیں ہم جانتے ہیں کہ maximum جب وہ کہاں پر ہوگا جہاں پر x maximum ہوگا اور x maximum کہاں پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے extreme position پر تو لہٰذا extreme position پر x maximum ہونے کی وجہ سے آپ کا جو acceleration ہے وہ بھی کیسا ہو جائے گا maximum ہو جائے گا ٹھیک ہے so acceleration will be sorry acceleration اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں کہ acceleration جو ہے وہ کیسا ہوگا maximum ہوگا at position a and b ٹھیک ہے جب ہم اس کو یہاں سے چھوڑیں گے تو یہ ایسے move کرے گا یہاں پہ آگے رکے گا نہیں بلکہ اپنے inertia کی وجہ سے کیا کرے گا فردر آگے move کر جائے گا یہ پھر یہاں پر آئے گا پھر یہ یہاں پر آئے گا اور پھر یہ یہاں پر آدے گا اپنی دوسری extreme position پر is it clear تو اپنے inertia کی وجہ سے یہ object یہاں پہ رکے گا نہیں بلکہ فردر آگے move کر جائے گا دوسری position b پہ چلا جائے گا تو b پر جا کے again جو displacement وہ maximum ہو چکا ہوگا تو لہٰذا acceleration وہ بھی کیسا ہو جائے گا maximum ہو جائے گا at extreme position the acceleration will be maximum at a and b ٹھیک ہے اور acceleration جب وہ ہمارا zero کہاں پر ہوگا so acceleration will be zero at mean position why because کہ جھو جھو یہ object ادھر آئے گا تو آپ کو displacement displacement وہ کیا ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے تو اوپر آکر displacement بالکل zero ہو جائے گا تو جس طرح سے آپ کا acceleration ہے وہ again کیا ہو جائے گا بیٹا zero ہو جائے گا ٹھیک ہے at mean position وہ ہی پرانی باتیں ہم نے پہلے سکھی ہوئی ہے کوئی نئی بات ابھی تک نہیں آئی ہے نئی بات آئی گی تو میں انچہلا آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کون سے نئی بات آئی ہے تو اب بات کرتے ہیں velocity کی اوپر تو جو ہی ہم اس کو یہاں سے چھوڑیں گے تو فی الحال جب میں اس کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے a پر تو اس کی جو velocity ہے وہ zero ہوتی ہے کیونکہ body چند لمحے کے لئے یہاں پہ رکھتی ہے rest میں ہوتی ہے تو rest میں ہے تو مطلب اس کی جو velocity ہے وہ کیا ہے zero ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ جو velocity ہے کہ velocity کا جو calculation ہے sorry velocity is equal to velocity وہ ہمارے پاس zero ہے at a and b ٹھیک ہے velocity کی value ہمارے پاس کیا ہوگی zero ہوگی ٹھیک ہو گیا یہاں تک بیٹا کیونکہ body وہاں پہ رکھتی ہے rest میں ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لئے تو جس کی وجہ سے اس کی جو velocity ہے وہ zero ہو جائے گی اب جب ہم مین پوائنٹ پر پہنچتے ہیں تو مین پوائنٹ پر کیا ہوتا ہے مین پوائنٹ پر اس کی وزنیسی� بڑھ چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ وزنیسیح اپنی 경우에는 fu allow siii جن کر ہرہی ہوتا ہے stabbed جب وہ اپنی وزنیق gjort وزنیق ضرورت وہ لمحہ اوپر ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی velocity maximum ہو چکی ہوتی ہے فتہ ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ velocity is equal to maximum at mean position ہاں جی یہاں تک بات ہوگی کلیر کہ velocity maximum کہاں پر ہوگی minimum کہاں پر ہوگی zero کہاں پر ہوگی acceleration zero کہاں پر ہوگا maximum کہاں پر ہوگا یہ ساری باتیں ہوگی کلیر پھر اب ہم بات کرتے ہیں next جو term ہے velocity بھی ہو گیا acceleration بھی ہو گیا energy کے بارے میں تو energy کے بارے میں کیا ذکر ہے variation in energy variation in energy تو energy میں جو variation آئے گا جو تبدیلی آئے گی وہ کیا ہے تو دیکھیں extreme point پر کیونکہ velocity zero ہوتی ہے تو اگر velocity zero ہے تو اگر یہاں پہ velocity zero ہے at extreme position تو velocity zero کا مطلب کہ جو kinetic energy ہے جس کا فارمولا ہوتا ہے 1 by 2 mv square تو mass zero نہیں ہے بلکہ velocity zero ہے تو اگر velocity zero ہے تو بیٹا جو kinetic energy ہے وہ بھی مارے پاس کیا ہو جائے گی zero but جو potential energy ہے potential energy is not equal to zero ٹھیک ہے کیونکہ وہ object کسی نہ کسی position پر ہے from the mean position ٹھیک ہے اگر ہم ground سے بھی باز کریں تو ground سے وہ کسی نہ کسی position پر آیا ہے height پر ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ کسی نہ کسی height پر ہے تو اس کے پاس potential energy ہے لیکن وہ آئی کہاں سے ہے potential energy آئی کہاں سے ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ورک کیا ہے ہم نے یہاں پہ force supply کی force supply کرنے کے نتیجے میں اس body نے displacement cover کیا تو force into displacement کیا ہوتا ہے ورک ہوتا ہے تو وہ ورک ہمارا کدھر ہوگا کدھر جائے گا تو وہ ہمارا ورک اس body میں potential energy کی فارم میں store ہو جائے گا تو جس فرح سے جو potential energy ہے وہ zero نہیں ہوگی بلکہ کیسی ہوگی maximum ہوگی کہاں پر add position A ٹھیک ہے تو extreme point add extreme point کیا ہوگا kinetic energy zero but potential energy کیا ہوگی بیٹا maximum اسی کا راسی پروکہ لے لیتے ہیں add mean position at mean point یا position کہ kinetic energy جب وہ maximum ہوگی چونکہ یہاں پر velocity کیسی ہے main position پہ جو velocity ہے وہ کیسی ہو جو کی ہوتی ہے maximum ٹھیک ہے velocity maximum ہے اور acceleration بھی zero ہوگا تو velocity maximum ہونے کی ورہا سے جو kinetic energy ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی کیونکہ kinetic energy کا dependence ہے وہ کس کے اوپر ہے velocity کے اوپر ہے تو لہٰذا velocity maximum تو potential energy بھی maximum but جو potential energy ہے کیونکہ اب hide کیسی ہوگی ہے ball یہاں پہ تھا اتنی hide پہ تھا اتنی hide تھی hide کام ہوگی hide کام ہوگی اور یہاں پہ آگے بلکل hide کیسی ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی تو جس ورہ سے جو potential energy ہے بیٹا وہ کیسی ہو جائے گی زیرو یہاں تک ہوگا clear potential energy maximum kinetic energy zero kinetic energy maximum potential energy zero مطلب ایک point پر ایک energy maximum تو دوسری کیسی ہو جاتی ہے zero ہو جاتی ہے تو کیا اس oscillation کے دوران ایسا point آئے گا کہ جہاں پر دونوں energies کیا برابر ہو جائیں answer yes آئے گا کیونکہ ایک energy maximum تو دوسری zero ہوتی ہے تو oscillation کے دوران جو energy ہے وہ ایک لمحہ آئے گا جب دونوں energies کیا ہو جائیں گی برابر ہو جائیں گی اور وہ لمحہ کہاں پر ہوگا وہ لمحہ ہوگا in between mean and extreme کہ mean اور extreme point کے درمیان میں کوئی ایسا لمحہ ہوگا ایسا point ہوگا کہ جہاں پر دونوں energies کیا ہو جائیں گی برابر ہو جائیں گی جس کو ذرا graphically represent کر دیکھتے ہیں کہ graph ان کا کیسا بنے گا energy جو change ہو رہی ایک energy دوسری میں دوسری پہلی میں جو change ہو رہی ہے اس کو اگر ہم graphically ظاہر کرنا چاہیں graphically representation تو بیٹا کچھ ایسے ہوگا یہ تینوں system میں apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے پہلے دو system پڑھے تھی simple pendulum اور spring mass system ان کے اندر بھی graph graph جب وہ draw کر سکتے ہیں graphical ان کو represent کر سکتے ہیں تو ایک axis پر potential energy میں رکھ دیتا ہوں تو دوسری axis پر kinetic energy میں رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب a پر ہوتی ہے تو ایک energy zero دوسری maximum ٹھیک ایک energy zero دوسری maximum point a تو یہ فرض کریں extreme position ہے یہ ہمارے پاس mean position ہے تو یہاں پر potential energy maximum اور اسی point پر kinetic کیسی ہمارے پاس zero ہے اب جب a سے body move کرتی a o کی طرف آتی ہے تو a سے o کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو potential energy میں کمی آ رہی ہے یہ دیکھیں potential energy میں کمی آ رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا kinetic energy میں اضافہ ہو رہا ہے تو kinetic energy میں اضافہ ہو رہا ہے اور potential energy میں کمی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب آتے 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 او پر آگی body جب او پر آئے گی تو potential یہاں پہ zero ہو جائے گی اور kinetic ہمارے پر maximum ہو جائے گی ٹھیک ہے تو potential decrease ہوتے 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 zero پہ آگئی اور اسی point پر اسی point پر جو potential ہے وہ جو kinetic ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی kinetic energy ہمارے پاس کیا ہو جائے گی maximum ہو جائے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی point پر یہ kinetic ہمارے پاس کیسی ہوگی maximum ہوگی اب کیونکہ یہ اسی continue سے رہتی ہے تو یہ بھی کیا ہوگا جو energy canvrion ہے یہ بھی آپس میں change ہوتا رہے گا پھر اگلے point پر mean position سے اگلی b point تک potential میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن جو kinetic اس میں کیا ہوگا کمی ہوگی تو اب جو potential ہے میں اس کو دوبارہ پھر سے صاف صاحب ناتا ہوں potential میں جو ہمارے پاس کمی آئی تھی پہلے اوپر آتے ہے تو اب کیا ہوگا potential میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا جب potential میں اضافہ ہوگا تو اسی لہم جو kinetic ہو بھی کیا ہو ہوگی ڈکری ہو جو کی تو kinetic ہمارے پاس بیٹا ہو گئی ہے ڈکری دیکھیں ٹھیک ہے جی extreme position پر دوسری extreme position پر جو black line یہ اظہار کر گئے potential energy کو جو رڈ line یہ اظہار کر گئے kinetic energy کو تو جس point پر kinetic energy ماں پاس zero ہے اسی point پر جو potential وہ کیسی ہے maximum ہے اس طرح جس point پر potential جب وہ zero ہے اسی point پر جو kinetic ماں پاس کیا ہے maximum ہے ٹھیک ہے اس طرح اس graphical اس کو graphical representation جب وہ بور سکتے ہیں کہ جو energy میں conversion آتا ہے اس کی graphical representation کیا ہے جی میٹا یہاں تک ہوگا کے پیدا ہو سکتا اس کا جو آم نے پہلے دو آرٹیکل میں time period کا formula پڑھا ہے دونوں system کے لئے spring system کے لئے اور simple pendulum کے لئے اس system کا time period وہ کیا ہوگا سوال آپ کا منعہ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہے ایک تو ہماری book میں time period pendulum کی اور نہ spring mess system کی اس طرح اس کا بھی بتا دیتا تو خیر تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا خیر میں آپ information کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ اس کا time period ہے وہ کیسے find کریں اس کا formula کیا ہوگا derivation formula تو یہ formula یا رکھ لیں لیکن formula کی طرف جانے کہ یہ جو ball ہے جو move کر رہا ہے یہ roll کرتا ہوا move کر رہا ہے یا slide کرتا ہوا move کر رہا ہے yes ہماری book میں یہ اس چیز کبھی mention نہیں کیا گیا لیکن یہ بھی دو طرح کی motion ہوتی ball کی اندر ball کی یا تو ball یا ایسے slide کرتا ہوا آ دونوں طرح کی motion میں time period کا formula ہو گا وہ الگ الگ ہو گا تو میں آپ information کے لئے بتا دیتا ہوں information کے لئے آپ لکھنا نہیں ہے بک میں یا اپنے paper میں لکھنا نہیں ہے یہ جس آپ کو یاد انی کے لئے آپ کی information کے لئے جو time period کا formula ہوتا ہے اس ball کا جو کہ اس ball کے اندر اس تسلعے کے اندر move کرتا ہے تو formula ہوتا t is equal to 2 pi 2 pi r minus r over g square root یہ formula ہے ایک یہ formula ہے جب وہ slide کرتا ہے جب وہ slide کرتا ہوا oscillate کریں ball roll rotate نہ slide کر رہا ہو پھر اس case کے اندر time period کا formula ہوگا یہ لیکن اگر ball roll کر رہا ہے اگر ball roll کر رہا یہ تھا for sliding far sliding کہ slide کرتا ہوا وہ oscillate کر رہا ہے far sliding oscillation اب اگر وہ slide نہیں کر رہا بلکہ گول گھوم رہا ہے rotate کر رہا ہے اس کا formula ہوتا ہے t is equal to 2 pi r minus r over g under root اور bracket میں 7 اور نیچے ہے 5 under root ٹھیک ہے جی 7 into r minus r over 5 g یہ formula ہے time period کا جب وہ ball کیا کرے گا far rolling oscillation یہ just information کے لئے بتا رہا ہوں آپ کو میں ٹھیک ہے یاد رکھیں تو ٹھیک ہے نہ یاد رکھیں تو بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے اس میں r minus r سے کیا امراض ہے اس میں small r ہے وہ ball کا radius ٹھیک ہے ball کا radius ہے اور جو capital r ہے capital r ہے یہ bowl بناوں ایک circle بن جائے گا یہ ball تو اس ball کا جو radius ہے نا وہ radius capital r ٹھیک ہے اس capital r اس ball کا radius ہے اور small r اس gain کا radius ہے ٹھیک ہوگی یہاں تک تو یہ آپ نے اس کو note کر لیں note کر لیں otherwise نہ بھی یاد کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ 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 تھا ہمارا آج کا topic اس کو اچھے سے آپ note کر لیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کا تیسرا long question تھا اس chapter کا اور آخر example تھی shm کی